بسم اللہ الرحمن الرحیم شبع برات موت کا فرشتہ گھر کیوں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شابان کی پندروی رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور چار لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں وہ چار لوگ کون ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ سبی سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں شبع برات شابان المعظم کی پندروی رات کو شبع برات کہا جاتا ہے برات کا مطلب ہے کہ نجات کی رات اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اس رات میں ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں رکھ تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے آمال اور پیش آنے والے واقعات اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو شابان کی پندروی رات کو اس لیے کہ بل یقین یہ رات بہت مبارک رات ہے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں ہے کوئی محتاج کے آسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو آسودہ کر دوں چنانچہ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد پرماتے ہیں حتیٰ کہ فضل ہو جاتی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شابان کی پندروی رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ نش شابان کی رات سورج گروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف نزول پرماتے ہیں اور چار لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بکشش کر دیتے ہیں ان چار لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو یعنی اللہ پاک کی جاتی مبارک میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینا رکھتا ہو تیسرا وہ جو رشتداروں سے قطع تعلق رکھتا ہو چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا ایسا ہرگیز نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بکشش نہیں ہو سکتی بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیا تو توبہ کر لو پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارہ بھی ممکن بنا دے گی بس تم اپنے رب کی طرف روجو کرنے میں دیر نہ کرو حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ آج کی یہ شب نصف کی شب ہے یہ رات ہزار راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے بنی خلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزک سے آزاد فرما دیتے ہیں سوائے چھے لوگوں کے پہلا شراب کا عادی دوسرا والدین کا نافرمان تیسرا زنا کرنے والا چوتھا قطع تعلق کرنے والا پانچوہ فتنہ باز اور چھٹا چگل خور ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک عجیب و غریب جھوپڑی پر پڑی آپ رکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے این اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اے عیسیٰ کیا میں اس سے زیادہ عظیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں ارس کیا جی ہاں ضرور چنانچہ جھوپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں آسا لیے باہر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا آپ کتنے عرصے سے اس جھوپڑی میں عبادت کر رہے ہیں بزرگ نے جواب دیا چار سو ورس سے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی اے اللہ تیرے اس موجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میں میرے محبوب نبی کی امتی کا شابانہ کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں دو نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی چار سو ورش کی عبادت سے افضل سمجھتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آدھی شابان کی رات میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائیں اور عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے میں نے ان سے دریافت کیا ایسا کیوں اس رات میں ایسا کیا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگیں یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک وطالعہ رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو بشرتے ہیں کہ وہ جادوگر نہ ہو سوت کھوڑ نہ ہو زانی نہ ہو شراب کا آدھی نہ ہو ان لوگوں کے اللہ تبارک وطالعہ اس وقت بخشش نہیں فرماتے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں ماہ شابان کی پندروی شابان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو شخت اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس عمر کی اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا رکس مخلوق کو اس سال میں ملے گا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے اور اس پندروی رات اللہ تبارک وطالعہ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو رکس چاہتا ہو مسئیبت کا مارا ہو دعا کرے تو میں اس کی مسئیبت کو دور کر دوں اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس دو بندوں کو چاہیے کہ اس رات کو عبادت کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پندروی کا روزہ رکھے اللہ تبارک وطالعہ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے مگر کافر مشرق اور دلوں میں کینا رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشا جاتا حضرت عائشہ ستکہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی میں نے دیکھا کہ آپ بکئی کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اس رات اللہ تبارک وطالعہ آسمان پر تشریف فرماتے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزق سے آزاد کرتے ہے پھر فرمایا کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو میں نے عرض کیا ضرور پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قائم کی سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلے رکعت کی طرح اس میں بھی کرت پرمائی اور چھوٹی سی صورت پڑھی پھر آپ سجدے میں چلے گئے یہ سجدہ صبح تک جاری رہا میں دیکھتی رہی جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے اپنے رسول کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ سجدے میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے اے الہی میں تیرے عذاق تیری افو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں تیرے کہہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تجھے سے پناہ چاہتا ہوں تیری ذات بزرگ وآلہ برطر ہے میں تیری شایعہ شان سنا بیان نہیں کر سکتا تو آپ ہی اپنی سنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا صبح کو میں اللہ علیہ وآلہ نے دریافت فرمایا کیا تم نے ادا کر لیے میں نے ارز کیا جی ہاں آپ نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دوں کیونکہ جبریل علیہ سلام نے شردے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا شب برات کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ عیسی کی نماز کے بعد گھر کی طرح جا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص راستے پر رضائی اوڑ کر سو رہا تھا بس یہ دیکھنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص آج رات کون سی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی امیر المومنین آج پندروی شابان کی رات ہے بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ رات بیداری کی رات ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا کہ اس رات اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا کہ جاؤ زمین کی طرف اور وہ فرشتے حضرت میکائل اور حضرت اسرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں حضرت میکائل اور حضرت اسرائیل ہر گھر میں آتے ہیں کیونکہ اللہ تبارت وطالعہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لئے پشتائے اور مجھے آنے والے وقت میں اچھے آمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائل اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رکس اور فراوانی لکھنا اور اللہ کا حضرت اسرائیل کی لئے حکم ہوتا ہے کہ اے اسرائیل ہر گھر میں جا کر دیکھو آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا دے کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانس اتنی دھڑکن موجود ہے اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کر کے مجھ سے محلت مانگے تو اس کی زندگی میں فرابانی لکھنا اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبت اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کے آنے والی زندگی میں ہر مصیبت کو ختم کر دینا اے شخص اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے اے فرشتو جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور مزرگان دین رحم اللہ کے عمل سے اس رات میں تین کام کرنا ثابت ہے نمبر ایک قبرستان جا کر مردوں کے لئے اسال سواب اور مغفرت کی دعا کی جائے لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البکی جانا ثابت ہے اس لئے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت اور ہر سال جانے کو لازم سمجھ اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اس کا نام اتباع اور دین ہے نمبر دو اس رات میں نوافل تلاوت ذکر و اسکار کا احتمام کرنا اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے یہ خلوت کی عبادت ہے اس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنی گھر میں ادا کر اس موقع کو غنیمت جانے نوافل کی زماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں یہ فضلت والی راتیں شور و شبوب اور میل مقعد کرنے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ گوش تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں ان کو ہونے سے بچائے نمبر تین دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی تشبازی کرنا اور حلوے کی رسم کا احتمام کرنا یہ سب خرافات میں شامل ہے شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر اللہ تبار تعالیٰ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہ شیطان کا اصل مقصد ہے بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور سلف سالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ بھی اٹھایا ہے اللہ تبار تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ آمین محتم ناظرین آپ کو اگر آج کی میری معلومات ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور سواف کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب شیئر بھی ضرور کر دیں اور اسی طرح کے معلومات ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل علیشہ وائز کو سبسکرائب ضرور کر لیں پھر ملتا ایسے ہی